عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی پاک آل پر ان کے اصحاب پر ناظرین ایک چھوٹی سی تحریر اپنے ایک دوست کی وال سے لی ہے ہمارے معاشرے میں آج کل برداشت بلکل ختم ہو چکی ہوئی ہے اس برداشت کو لوگوں میں بلکہ لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کے لیے ایک تحریر ہے جو آپ سب کے سامنے پیش خدمت ہے ہمارے معاشرے کی بہت ساری مشکلات صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں مل کر رہنے کا ہنر نہیں آتا ہم مشترک زندگی کے ہنر کی اس کو بسر کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن کسی قسم کا عملی اقدام نہیں کرتے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عالم بشریت کی مشکلات کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمیں مل کر رہنا نہیں آتا ہم ایک دوسرے کے خلاف طاقت اور زور زبردستی کو درست سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں ایک دوسرے پر زمین تنگ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاں باٹ کر کھانے کی بجائے چھین کر کھانے کا رواج زیادہ ہے ہم دوسروں پر تجاوز کو اپنا حق سمجھتے ہیں ہمارا فرہنگ و ثقافت میں تو ہاتھ تنگ تھا ہی ہم فکری تنگ دستی کا بھی شکار ہیں مل کر رہنے کا ہنر درسگاہیں سکاتی ہیں نہ سماج اور گھروں میں مل کر رہنے کے بارے میں اس طرح کے کچھ کہنے کے ضرورت ہی نہیں ہم نے ساس، بہو، نند، بھابی وغیرہ جیسے کئی ایسے کردار بنا رکھے ہیں جن کی اساس ہی مشترک زندگی کے خلاف ہے اس جیسے سماجی مسائل کو حل کرنے کی بجائے ہم نے انہیں مذہب و سیاست کا ایسا تڑکہ لگایا کہ خدا پناہ اہل مذہب کا تکیہ کلام ہے کہ قومی اتحاد کو اہل سیاست نے برباد کر دیا ہے اور اہل سیاست سمجھتے ہیں کہ ملی یک جہتی کا جنازہ اہل مذہب نے نکالا ہے اقدار سے خالی سماج میں اہل سیاست و اہل مذہب کے لیے ایسا کچھ کرنا اور کہنا شاید اپنے اپنے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری بھی ہو لیکن اس درمیان جس طبقے کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ آپ اور ہم ہے یعنی عام آدمی عام انسان کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ اور ہم ہی مل کر کوئی راہ نکالیں اور مل کر رہنے کا ہنر سیکھ لیں کسی سے پوچھے بغیر ایک دوسرے کو اختلاف کے باوجود برداشت کریں کسی کے ساتھ کچھ باڑ نہ سکیں تو کسی سے کچھ چھینے بھی مت ایک دوسرے پر مسلط ہونے کی بجائے ایک دوسرے کو برداشت کریں زور زبردستی کو مسترد کریں اور کتا کلامی کی بجائے باہمی مقالمے کی بنیاد رکھیں شاید آپ کے اور ہمارے ایسا کر لینے سے اس مواشرے میں